بسم اللہ الرحمن الرحیم صلات التسبیح یعنی تسبیح کی نماز اس کا کیا طریقہ ہے کیسے پڑھیں گے نیت کیسے کریں گے کیا فضیلت ہے مکمل تفصیل کے ساتھ مسئلہ آپ کے سامنے کھول کر بیان کر دوں گا ایک ایک جز آپ کے سامنے بیان کروں گا جیسا کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو ابودعود شریف میں اور معارف الحدیث میں اور ترمیز شریف میں حدیثیں موجود ہیں آپ وہاں پر بھی کھول کر دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلی بات یہ جو اس کی فضیلت آئی ہے حدیث میں کہ جتنے بھی گناہ آپ کے ہیں سارے گناہ آپ کے ختم ہو جائیں گے اس نماز کو پڑھ لینے سے کیسے پڑھیں گے کتنی رکعت نماز پڑھیں گے ابھی آگے بتاؤں گا آپ کو اور چاہے گناہ صغیرہ ہو چاہے گناہ کبیرہ ہو چاہے آپ اعلانیہ گناہ کیے ہو یا خفیہ طور پر چھپ کر گناہ کیے ہو ہر طریقے کے ہر طرح جتنے بھی گناہ ہیں سارے گناہ اس نماز کے پڑھ لینے سے دھل جائیں گے ختم ہو جائیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اس نماز کا طریقہ سکھایا اور بتایا کہ پوری زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو حدیث میں زیادہ تفصیل ہے تفصیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر ہو سکے روزانہ نماز پڑھو کرو یہ جو صلاح تسبیح ہے تسبیح کی نماز روزانہ پڑھا کرو اگر روزانہ نہ ہو سکے کم سے کم ہفتہ میں ایک دن پڑھ لیا کرو جمعہ کے دن پڑھ لیا کرو اگر ہفتے میں نہ ہو سکے تو مہینے میں پڑھ لیا کرو مہینے میں نہ ہو تو سال میں کم سے کم یہ بھی نہ ہو سکے پوری زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو کیونکہ اتنی بڑی فضیلت سے آپ محروم ہو جائیں گے اگر نہیں پڑھیں گے اسی لئے کم سے کم اس موقع پہ بھی آپ کوشش کریں شب برات ہے شب قدر ہے جو اور علاوہ راتے ہیں ان میں بھی آپ کوشش کریں کہ اس نماز کو پڑھیں اور اس کا طریقہ کیا ہے طریقہ چار رکعت نماز پڑھنی ہے آپ کو چار رکعت نماز پڑھیں گے نیت کیا کریں گے نیت کریں گے کہ میں چار رکعت صلات التسبیح یعنی تسبیح کی نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں اللہ کے لئے پڑھ رہی ہوں میرا روح قابع شریف کی طرف یہ آپ ادا کر سکتے ہیں لیکن یہ کوئی ض اس طرح ادا کرنا یہ ضروری نہیں ضروری کیا ہے نیت ضروری ہے یہ جو ابھی کہہ رہا تھا یہ نیت کرنا نہیں ہے نیت کہنا ہے نیت کہنا ضروری نہیں ہے نیت کرنا ضروری ہے وہ سمجھئے نیت کرنا کیا ہے دل میں ارادہ ہے دل میں سوچ لیتے ہیں صلاح تو تسبیح پڑھ رہا ہوں تسبیح کی نماز پڑھ رہا ہوں بس ہو گئی آپ کی نماز نیت آپ کی ہو گئی یہی کافی ہے اتنے الفاظ بڑا چڑھا کر کے دس دس جملے لگا کے پانچ منٹ نیت کرتا ہے کھڑا ہو کے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سنت بھی نہیں ہے اس سے کوئی زیادہ ثواب بھی نہیں ملنے والا آپ کو دل میں ارادہ کر لیں گے بس وہی کافی ہے اب جو ہے ارادہ کر لیں گے کہ چار رکعت نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں صلاة التصبیح کی میرا رخ قابع شریف کی طرف کہہ کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیجئے گا ہاتھ باندھنے کے بعد اب سمجھئے دو طریقہ آتا ہے صلاة التصبیح جو پڑھیں گے دو طریقہ ہے دونوں طریقہ آپ کو بتاؤں گا ایک ایک جز بتاؤں گا پہلا طریقہ جو بتاؤں گا وہ آسان ہے اور اسی پہ عمل کریں یہ آپ کے لئے آسان ہے کیونکہ اس میں جو ہے عام معمول کے مطابق آپ کریں گے عمل اس میں یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے ہاتھ باندھنے کے بعد سنا پڑھیں گے سنا جو عام طور پر پڑھتے ہیں سبحانک اللہمہ و بی حمدی کا مکمل پڑھیں گے اب سنا جیسے ختم ہو جائے پندرہ مرتبہ دعا پڑھیں گے سولات التصبیح کی جو تصبیح ہے وہ پڑھیں گے وہ کیا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ ہے تصبیح اس کو پڑھئے گا اگر آپ اس سے آگے بھی پڑھنا چاہیں تو اور بہتر ہے وہ کیا ہے بعض روایتوں ہیں آیا بھی ہے آگے کیا ہے یہاں تک پڑھ سکتے ہیں لیکن اتنی لمبی اگر آپ تصبیح پڑھیں گے تو نماز بھی بہت لمبی ہوگی اگر آپ کے اندر صبر کرنے کی طاقت ہے اور اتنی لمبی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں تو ضرور مکمل پڑھنے کی کوشش کریں ورنہ اتنی ہی پڑھ سکتے ہیں جتنا میں نے پہلے بتایا ہے اتنی بھی تصبیح پڑھ سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے تو اس تصبیح کو سنہ کے بعد پندرہ مرتبہ پڑھئے گا اس کے بعد آپ پڑھے گا پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھئے گا پھر سور فاتحہ پڑھئے گا سور فاتحہ ملانے کے بعد جو ہے آپ آمین کہیے گا آمین کے بعد بسم اللہ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد سورہ ملائے گا کون سی سورہ پڑھئے گا کوئی سورہ نہیں ہے خاص کوئی سی بھی سورت آپ پڑھ سکتے ہیں قرآن میں سے جہاں سے چاہیں گے آپ کوئی سی بھی صورت ایسا نہیں ہے کہ صلات التصبیح میں یہی صورت پڑھیں گے تو نماز ہوگی ورنہ صلات التصبیح کی نماز نہیں ہوگی ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ اگر چاہیں گے کوئی بھی صورت اس میں پڑھنا کوئی خاص صورت متعین نہیں ہے یہ کہنا چاہتا ہوں میں اب صورت ملا لیں گے صورت ملا لینے کے بعد اب جیسے ہی صورت آپ ختم کر لیں گے قرآن ختم کر دیں گے دس مرتبہ تسبیح پڑھیں گے وہی تسبیح پڑھیں گے جو میں نے پہلے بتایا ہے کتنا ہو گیا پندرہ دس پچیس مرتبہ اور ایک رکعت میں پچھتر مرتبہ کرنا ہے آپ کو ہر رکعت میں چار رکعت ہے تو پچھتر 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 کتنا ہو گیا تین سو مرتبہ ٹھیک ہے اب کیسے حساب کرتا ہوں دیکھئے جھرہ پندرہ مرتبہ جو ہے سنا کے بعد پندرہ مرتبہ دس مرتبہ قرآن کے بعد پندرہ دس پچیس مرتبہ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکو کو چلے جائے گا رکو میں جانے کے بعد سب سے پہلے رکو کی تسبیح پڑھئے رکو میں جو تسبیح پڑھتے ہیں سبحانہ رب العظیم اس کو پڑھئے گا تین پانچ مرتبہ سات مرتبہ جو بھی ہو پڑھ لیجئے گا اس کے بعد پھر اسی تسبیح کو جو صلات تسبیح کی تسبیح ہے اسے دس مرتبہ پڑھئے گا کتنا ہو گیا پچیس دس پینتیس مرتبہ پھر اس کے بعد سمی اللہ لی من حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائے گا مکمل کھڑے ہونے کے بعد ربنا لکل حمد کہیے گا اس کے بعد پھر دس مرتبہ وہی جو صلات تسبیح کی تسبیح ہے اسے پڑھئے گا کتنا ہو گیا پچیس دس پینتیس دس پینتالیس مرتبہ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے کو جائے گا سجدے میں پہلے سجدے کی تسبیح پڑھئے گا پھر اس کے بعد دس مرتبہ سولات تسبیح کی جو تسبیح ہے وہ پڑھئے گا کتنے ہو گیا پیتالیس دس پچپن مرتبہ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیے گا بیٹھنے کے بعد پھر اسے دس مرتبہ یہ جو تسبیح ہے سولات تسبیح کی اسے پڑھئے گا کتنے ہو گیا پچپن دس پینسٹھ مرتبہ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے کو جائیے گا دوسرے سجدے کو اور دوسرے سجدے میں پہلے سجدے کی تسبیح پڑھئے گا پھر اس کے بعد جو ہے آپ یہ تسبیح دس مرتبہ سولات تسبیح کی پڑھئے گا کتنے ہو گیا؟ 65-10-75 مرتبہ یعنی ایک رکعت میں آپ کی 75 مرتبہ یہ جو تسبیح ہیں یہ مکمل ہو گئے اس کے بعد جب دوسرا سجدہ مکمل کر لی جائے گا کھڑے ہو جائے گا اللہ اکبر کہتے ہوئے ایک رکعت آپ کی مکمل ہو گئی سولات تسبیح کی اس کے بعد باقی رہی تین رکعت وہ کیسے؟ جیسے ہی آپ کھڑے ہو جائے گا مکمل کھڑے ہونے کے بعد سب سے پہلے پندرہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی جائے گا سولات تسبیح کی اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھئے گا عوض باللہ مت پڑھئے گا کیوں؟ اس لیے کہ عوض باللہ جو پڑھتے ہیں یہ صرف اور صرف پہلی رکعت میں پڑھتے ہیں دوسری تیسری چوتھی رکعت میں نہیں پڑھتے ہیں اب بسم اللہ پڑھئے گا بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ سور فاتح پڑھئے گا سور فاتح کے بعد آمین پھر بسم اللہ پھر سورہ ملائے گا اس کے بعد پھر دس مرتبہ یہ تسبیح جو ہے سولات تسبیح کے پڑھئے گا کتنا ہو گیا؟ پندرہ دس پچیس مرتبہ پھر رکعت میں جائے گا پھر وہی سسٹم بلکل پہلی رکعت والا جس طرح کیے ہوئے تھے ویسے ہی کریے گا آنے کے بعد پھر رکعت سے اٹھئے گا پھر پڑھئے گا اس طرح کرتے کرتے سجدے میں جب جائیں گے دوسرے سجدے میں تو پھر یہ پچیسٹر مرتبہ ہو جائے گی تو کتنا ہو گیا؟ دو رکعت میں پچیسٹر پچیسٹر دیڑ سو مرتبہ ایک سو پچاس مرتبہ ہو گئی اس کے بعد بیٹھئے گا اتحیات پڑھئے گا صرف اتحیات درود شریف مت پڑھئے گا آگے جو ہے آپ کو دعا وغیرہ مت پڑھئے گا صرف اتحیات مکمل تشہود مکمل تشہود پڑھئے گا پڑھنے کے بعد کھڑے ہو جائے گا اللہ وقت پر کہتے ہوئے دو رکعت آپ کی ہو گئی تیسری رکعت میں جیسے ہی کھڑے ہو جائیں گے آپ پھر سے پندرہ مرتبہ پڑھئے گا پھر بسم اللہ پڑھئے گا پھر وہی سسٹم آ جائے گا دوسری رکعت والا پھر اس طرح کرتے ہوئے تیسری رکعت آپ کی مکمل ہو جائے گی پھر تیسری رکعت کے بعد سیدھے کھڑے ہو جائے گا چوتھی رکعت میں بھی بلکل یہی کرئے گا اس کے بعد چوتھی رکعت بھی آپ کے مکمل ہو جائے گے بیٹھ کر اتحیات پڑھئے گا درش شریف پھر دعا پڑھ کے سلام پھیر دیئے گا یہ ایک طریقہ رہا صلاة التصبیح کا آگے میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں اور تفصیل ہے اس پہ دوسرا جو طریقہ ہے وہ سمجھئے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس میں ذرا کیوں کہ یہ عام معمول کے خلاف ہے نئے سمجھ پائیں تو کوئی بات نہیں ہے کسی بھی طریقے پہ آپ عمل کر سکتے ہیں چاہے پہلا طریقہ دوسرا طریقہ جس پہ چاہیں گے آپ عمل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیجئے گا ہاتھ باندھنے کے بعد جو ہے سنا پڑھئے گا سنا پڑھنے کے بعد اب تذبیح مت پڑھئے گا اب جو ہے پہلی رکعت میں عوض بللہ پڑھئے گا بسم اللہ پڑھئے گا پھر سورہ فاتحہ آمین پھر بسم اللہ پھر سورہ ملائے گا اس کے بعد جا کر پندرہ مرتبہ بلکل آخر میں قرات میں پندرہ مرتبہ پڑھئے گا اس جو ہے تسبیح کو اس کے بعد رکو میں جائے گا رکو میں بلکل جس طرح پہلی صورت میں کیے ہوئے تھے رکو میں جائے گا پڑھئے گا ہمیشہ یہ یاد رکھئے رکو اور سجدے کی تسبیح پہلے پڑھئے گا بعد میں یہ جو ہے تسبیح صورت تسبیح کی پڑھئے گا اس کے بعد رکو میں جائے گا رکو میں جانے کے بعد اب جو رکو میں پڑھیں گے کتنا ہو گیا قیام میں پندرہ ہو گیا تھا رکو میں ہو گیا دس پندرہ دس پچیس مرتبہ پھر اس کے بعد رکو سے اٹھئے گا پڑھئے گا کتنا ہو گیا پچیس دس پہتیس سجدے میں جائے گا کتنا ہو گیا مرتبہ اب پہلی رکант ہے اب پہلی بھی رکعت میں دوسرا سجدہ کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سیدھا بیٹھ جائیے گا اب جو دوسری رکعت میں جو پہلی رک 알아 مرکات میں جو دوسرے سجدہ کے بعد بیٹھئے گا بیٹھنے کے بعد پڑھئے گا دس مرتبہ یہیں پہ دوسری جو دوسری جو دوسری طریقے میں بعض حضرات کیونکہ یہ ہیں عام معمول کے خلاف ہے غلطی کر جاتے ہیں اکثر جو ہے دوسرے طریقے میں آپ دو سجدہ کرنے کے بعد بیٹھ کر دس مرتبہ پڑھئے گا پینسر دس پیچتر مرتبہ اس کے بعد جیسے ہی دس مرتبہ مکمل کر لیں گے اب کھڑے ہو جائیے گا دوسری رکعت کے لیے یہ جو کھڑے ہوں گے بغیر اللہ اکبر کہے کچھ بھی نہیں کہیں گے اللہ اکبر نہیں کہیں گے ہاں دوسرے سجدے سے جو بیٹھیں گے اس میں اللہ اکبر کہہ کر بیٹھیں گے لیکن جب دعا پڑھ کے تسبیح پڑھ کے جو کھڑے ہوں گے اس میں بغی ہو جائیے گا اب جو ہے آپ سیدھا بسم اللہ رحمان الرحیم پڑھئے گا پھر سور فاتحہ پھر آمین پھر بسم اللہ پھر سورہ پھر پندرہ مرتبہ ٹھیک ہے اب پندرہ مرتبہ پھر رکو میں جائیے گا دس مرتبہ رکو سے اٹھ کر دس پھر سجدے میں دس سجدے سے بیٹھیں گے دس پھر جو ہے سجدے میں جائیں گے دوسری سجدے میں دس اب بیٹھیں گے دوسرے سجدے کے بعد یہ دوسری رکعت ہے اب اس میں کیا ہوگا دوسری رکعت میں جیسے ہی بیٹھیں گ پہلے جو ہے سب سے پہلے دس مرتبہ اس کو پڑھ لیں گے اس صلات تذبیح کی جو ہے تذبیح کو دس مرتبہ پڑھ لیں گے پڑھنے کے بعد جا کر اتحیات پڑھیں گے تشہود پڑھیں گے صرف اتحیات دروسری بغیرہ نہیں پڑھیں گے اس کے بعد پھر کھڑے ہو جائے گا تیسری رکعت کے لیے تیسری رکعت میں بھی بالکل وہی پہلی رکعت کی طرح ویسے ہی کریے گا اور تیسری رکعت بھی مکمل ہو جائے گی چوتھی رکعت میں جب بیٹھئے گا اتحیات کے لیے اس میں بھی چوتھی رکعت میں سب سے پہلے آپ دس مرتبہ پڑھ لیجئے گا اس تذبیح کو پھر اتحیات پڑھئے گا پھر دروسری اور پھر دعا کر کے اس طرح کر کے آپ اپنی نماز کو مکمل کریے گا اس کے بعد ایک اور اہم مسئلہ وہ یہ ہے یہ جو دس مرتبہ پندرہ مرتبہ حساب کیسے کریں گے اس طرح جس طرح تذبیح حساب کرتے ہیں انگلی پہ اس طرح اس طرح کر کے اس طرح حساب نہیں کریں گے یہ مکروح ہے حساب کیسے کریں گے مثال کے طور پر آپ ہاتھ باندھے ہوئے ہیں ہاتھ جو ہے ناف کے نیچے مرد باندھے گا عورت جو ہے یہاں باندھے گی سینے پہ باندھے گی یہ جو ہاتھ باندھے ہوئے ہیں وہیں پر ہاتھوں کے احسارے سے آپ حساب کریں گے کیسے جہاں پر ایک مرتبہ پڑھ لیں گے تذبیح مرتبہ پڑھ چکا ہوں تیسری جب تین مرتبہ پڑھ لیں گے تو بیچ والی انگلی کو یعنی تیسری انگلی کو جو ہے اور ذرا زور سے دبا دیں گے تاکہ یاد رہے کہ تین مرتبہ پڑھ چکے ہیں اس طرح کرتے کرتے آپ حساب کرئے گا یہ حساب کرنے کا طریقہ ہے اس طرح مت حساب کرئے گا ورنہ مکروح ہے یہ تو یہ صلات التذبیح کا مکمل طریقہ اور ایک ایک جز میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے اس کے علاوہ اور بھی کچھ مسائل ہیں لیکن وہ ابھی یہاں ضرورت نہیں ہے ضرورت ہوتا آپ علماء سے رابطہ کر سکتے ہیں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور شب برات کا بھی ماحول ہے موقع ہے اس لئے اس ویڈیو کو خوب سے خوب شیئر کریں تاکہ شب برات میں بھی اس نماز کو پننے کی کوشش کریں اور اس کی فضلت حاصل کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں